ویلکم دوستو میرا نام ہے برلین اور آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف برلین آج کی ہماری سٹوری ایما سٹون پر پیس ہے جس کا ریال نام املی جین سٹون ہے جو کہ امریکن آرٹسٹ ہے ساتھ ہی ساتھ وہ ایک میوزیشن بھی ہے اور ہالی وڈ سٹار بھی ہے 6 نومبر 1988 میں اپٹاڈیل ایریزونہ امریکہ کے شہر میں ایک بچی پیدا ہوتی ہے جس کا نام املی جین رکھا جاتا ہے اس کی مادر کا نام کرسٹا سٹون ہے جو کہ ایک ہاؤس وائف ہے اور ان کے فادر کا نام جیف سٹون ہے جو کہ ایک سی ای او ہے جینرل کانٹریکٹ اپنی کے ان کا ایک بھائی بھی ہے جس کا نام سپینسر ہے ایما کو بچپن سے ہی ایکٹنگ کا شوق تھا جس کی شروعات انہوں نے لوگل تیٹر سے سٹارٹ کی اس کے بعد انہوں نے اپنے فیملی میمبرز کو کنونس کیا تاکہ لاؤس انجلس شفٹ ہو سکے اور ایکٹنگ کیریئر جوائن کرے ایما کو جو میجر رول ملا وہ سوپر بیٹ فلم میں ملا جو کہ دوہزار ساتھ کو ریلیز ہوئی تھی اس میں انہوں نے جولیس کا رول نبھایا تھا اس میں ان کی پرفارمنس کی وجہ سے لوگوں کا اٹینشن ان کی طرف پڑھ اور انہوں نے اس کے بعد کافی فلمز میں کام کیا جیسے کہ زومبی لینڈ دوہزار نو ایزی اے دوہزار دس دی ہیلپ دوہزار گیارہ دی ایمیزنگ سپائیڈر مین دوہزار پارہ جو کہ ان کی پہلی سوپر ہیرو فلم تھی اور اس کے سیکنڈ پارٹ دی ایمیزنگ سپائیڈر مین ٹو دوہزار چودہ میں بھی کام کیا دوہزار سترہ میں انہیں ایکڈیمک ایوارڈ فور بیسٹ ایکٹریس دیا ان کے رول کی وجہ سے جو کہ انہوں نے رول نبھایا تھا میا ڈالن کا ایک میوزک میں لالا لینڈ دوہزار سولہ ایمیزنگ کو جو زیادہ فیم جن فلموں سے حاصل ہوا انہیں لالا لینڈ مووی بیٹل آف سیکسس دوہزار سترہ کی مووی دوہزار سترہ کی مووی دوہزار اٹھارہ کی مووی زومبی لینڈ ڈبل ٹیپ دوہزار انیس کی مووی سے حاصل ہوا اگر ایمیزنگ کی پرسنل لائف کے بارے میں کہا جائے تو انہوں نے دیو میک کیری جو کہ ایک رائٹر اور ڈائریکٹر ہیں ان سے دوہزار بیس میں شادی کی اور انہیں پہلا بچہ دوہزار اٹھاس میں ہوا تھا اور اگر ایمیزنگ کی پل نیٹ ورک کی بات کی جائے تو وہ 30 ملین یویس ڈالر ہے